حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہنکے بھی لنگی ہوتی ہے چہرے کے پردے کے زبن میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا نقاب کا لذبی حدیث میں موجود ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں حجاب کا لفظ قرآن میں ہے جلباب کا لفظ قرآن میں ہے خمار کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ منتقبتن نقاب ڈالی لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے اور اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دیا ان ارزو ابنی لا ارزو حیائی میں نے بیٹا کھویا ہے اپنی حیائی نہیں کھوئی ہے یہ ہے ہماری تحزیم یہ ہمارا تبتن اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے یہ تو مغربی تحزیم نے آ کر ہمارے گھرے بنایا آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا کھلا ہی کھلا ہمارے گھر چار دیواری ہو آج چار دیواری ہے کہاں چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن درمیان میں سین دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑھ سکتی ہو تو پڑھ سکتی ہو آس پاس سے نہیں اور دیواری اور مردانہ علیدہ کم سے کم بیٹھنگ تو علیدہ ہو ورنہ یہ کہ مردانہ پورا ان کے لیے کوئی غسل خانہ وغیرہ بھی یہ ہماری تحزیم تھی